مطی آئی پارٹی میری طرف سے ہوگی آئی میرے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں اب تم بتاؤ کہ تمہیں کس سوٹرل پر چلنا ہے اچھا تو تمہارے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں ابھی ادھر ایک نئی برانچ کھلی ہے ہم اس پر چلتے ہیں بھائی پانچ سو کا پٹرول ڈالنا ارے میری پیسے کدھر چلے گا ہے مطی یہ دیکھو میری کس نے جیب کاٹ لیا ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور ابھی ہم پٹرول کے پیسے کیسے دیں گے آپ دونوں کا جو بھی مسئلہ ہے اب بعد میال کیجئے گا پہلے تو میرے پٹرول کے پیسے دو اوہ ہاں مجھے تو لگتا ہے کہ میری جیب نبیل نے کاٹی گیا تم اس کی باتیں سن رہے تھے نا بھائی آ جاؤ مسجد میں چلتے ہیں نماز کا ٹائم ہو گیا ہے یار تم جاؤ نماز پڑھنے ہمیں ایک بہت ضروری کام ہے ہم ادھر جا رہے ہیں آپ دونوں ہر دفعہ کوئی نہ کوئی بانا کرتے ہیں بھائی نماز سے بھی زیادہ ضروری کام کوئی ہو سکتا ہے رے بھائی نہیں پڑھنے نماز کوئی زبردستی ہے متی چلو میں پچھلے ایک سال سے ان کو نماز کی دعویٰ دے رہا ہوں لیکن یہ ایک دفعہ بھی نماز پر نہیں آئے افسوس متی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ نبیل کی کوئی چال ہے لیکن آج ہم اسے چھوڑے گے نہیں چلو نبیل تم تو ہمارے سامنے بڑے نماز ہی بنے پھرتے ہو تم ایسا کام کرتے ہو شرم نہیں آئی مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی ایسے تو آپ ہمیں دین کی دعوت دیتے ہیں لیکن آپ اس طرح کے کام کرتے ہیں میں تم دونوں کا انتظار کر رہا تھا یا اللہ تیرا شکر ہے تم دونوں پیسو کے باننے ہی سہی لیکن مسجد میں آئے تو سہی اور پیسے میں نے اس لئے چوری کیا تھے کیونکہ تم دونوں پچھلے ایک سال سے مسجد میں نہیں آئے اور تم دونوں کو مسجد میں لانے کی میری ہر کوشش نکام ہوئی اور اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی حل نہیں تھا اب اگر تم دونوں مسجد میں آئے گئے ہو تو نماز پڑھ کے جانا یہ رہے تمہارے پیسے کچھ لوگوں کو پورا سال گزر جاتا ہے لیکن وہ ایک دفعہ بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے نہیں جاتے آئیں آج سب مل کر عظم کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہم پانچ وقت کی نماز بقائدگی سے پڑھیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں